سندھ ہاؤس کے باہر جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست دعو پر لگا کر آئیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مارچ میں مارچز کا سیزن سیاسی افراد تفری اور پھر سندھ ہاؤس میں ہاؤس ٹریڈنگ کے الزمات اور الزمات کی بھرمار دونوں جانب سے اپوزیشن حکومت کے اوپر الزمات لگا رہی ہے کہ حکومت ہمارے بندے توڑ رہی ہے جبکہ حکومت اپوزیشن کے اوپر الزمات لگا رہی ہے کہ ان کے بندوں کو پیسے دے کر ان کی وفاداریاں خریدی گئی ہیں سندھ ہاؤس کے باہر جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا جس انداز سے تحریک انصاف کے کارکنان اور سٹنگ ایمنیز نے سندھ ہاؤس کے دروازے کے اوپر دھاوا بولا لیکن افسوسناک یہ بھی ہے کہ کس انداز سے سٹنگ ایمنیز ووٹرز کے ووٹ کا استحصال کرتے ہیں اور اپنی وفاداریاں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں قانون اس کے اوپر کیا کہتا ہے کانسٹیوشنلی کیا کیا کچھ پوسیبل ہے کیا یہ تحریک عدم اعتماد حالیہ پرائم نیسٹر کو نکال باہر کرے گی یا پرائم نیسٹر اس ساری سیٹویشن سے سیل آؤٹ کر جائیں گے یا نکل جائیں گے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ضروری ہیں ایڈنڈا آن دی نیشنل ڈی بیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے ہیش ٹیگ نو ٹرسٹ موو سابق وزیر اعظم پاکستان پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنمہ اور سیزنڈ پولیٹیشن جناب شاہد خاکان عباسی صاحب میں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنمہ سیزنڈ پولیٹیشن جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کو ورن ورن نیشنل ڈی بیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں صرف تشریف لائے آپ کے بہت بہت شکریہ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا ہے پتا نہیں مجھے سندھ ہاؤس کا نہیں پتا سندھ ہاؤس میں کیا ہوا ہے آپ کے اتحادی ہیں آپ کے جان پہچان والے ہیں پیپوس پارٹی والے ان کے پر الزام ہے اور شیخ خشیر صاحب نے کہا ہے کہ سٹاک مارکٹ گر گئی ہے لیکن سندھ ہاؤس کی مارکٹ اٹھ گئی ہے اور پیسہ بہت چلایا ہے سارے کرتے رہتے ہیں پیسے حکومتیں دیتی ہیں پیسے اپوزیشن کبھی نہیں دیتی ہیں یہ نئی بات سنی گئی ہے جب کشنہ رہے تو یہی باتیں کی جاتی ہیں بیرونی سازش ہو گئی بینڈ اکوامی سازش ہو گئی ریاست بدینہ کو خطرہ ہو گیا پیسے چل گئے یہ سارے لوگ کالون کے ساتھ ہی تھے کوئی پیسہ نہیں چلا کوئی ایک پیسہ نہیں چلا پیسے چلنے کی گنجائش نہیں سیاست میں اس قسم کی سیاستے پیسے کی گنجائش نہیں ہوتی یہ میں ان کو پسند کروں یا نہ کروں میرے اکثر میں جاننے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست دعو پر لگا کر آئیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کال ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے آئین کے طے لیکن وہ پھر بھی اس بات میں تیار ہیں نہیں اخلاقی طور پر پہلے انہیں ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے یا پہلے تحریک عدم اتنباد میں ان کی حمایت آپ کے ساتھ ہے وہ ہو جائے اس کے بعد ڈی سیٹ ہونا چاہیے یہ اخلاقیات کی بات نہیں ہے آئین کی بات ہے آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ آپ ووٹ کر سکتے جہاں آپ کی مرضی ہے تین قسم کے ووٹ اگر آپ کریں گے پارٹی کے خلاف تو پارٹی اس کے بعد آپ کو الیکشن کمیشن لکھ سکتی ہے ڈی سیٹ کرنے پر آپ کو شو کاؤس نوٹس دے گی کہ آپ نے کیوں کیا آپ جواب دیں گے اس کے بعد وہ لکھ سکتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے آپ الیکشن کمیشن میں بھی وہ پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ کو اگر وہ ڈی سیٹ کر دیتی ہے الیکشن کمیشن آپ کے بعد رائٹ اف اپیل ہے کورٹس کے اندر یہ پروسس ہے معاملہ کانفرنٹیشن کی طرف نہیں جا رہا جس طرح اب پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچے انہیں گیٹ ویٹ توڑا سندھ ہاؤس کا اس سے معاملات مزید برنگ اختگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے سندھ ہاؤس کے جہاں پر ہے وہاں پر سارے پاکستان کی چیف جسٹس اس کے سامنے رہتے ہیں سارے سپریم کورٹ کے جاج وہاں رہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس قریب ہے میں قریب کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جگہ جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر ہر طرف سے اس کی دو سڑکیں جاتی ہیں دونوں پر پولیس کا پیرا پیرا ہوتا ہے اور ناکا ہوتا ہے وہاں پر بیریئرز ہیں تو یہ کارکنان کیسے آئے ہیں بیریئرز ہیں اس کے باوجود وہاں پر سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی نفری ہے جو موجود ہے آپ آپ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں میں آپ سے یہ کانونی طور پر آئینی طور پر چیز پوچھنا چاہوں گا آپ زیادہ بہتر ایکسپلینٹ کر سکتے ہیں کہ اسلامباد کیپیٹل ٹیریکٹری کی پولیس کے موجودگی میں کیا سندھ پولیس کا اس طرح آکر کیپیٹل ٹیریکٹری کے اندر کسی ایک ہاؤس کو سیفگارڈ کر دینا یہ آئینی طور پر درست ہے کانونی اور آئینی طور پر درستہ ہمیشہ ہوتا ہے پنجاب جو ہاؤس ہے اس کو پنجاب پولیس پروٹیکٹ کرتی ہے جو سندھ ہاؤس ہے اس کو سندھ لیکن اس کی کوئی لیمیٹیڈ نفری ہوتی ہوگی نا سر یہ تو نہیں ہوتا ہوگا کہ دو ہزار جو آپ ثریٹ محسوس کرتے ہیں اس کی حساب سے نفری ہوتی ہے وہاں گورنر کا گھر بھی ہے سب وہاں رہتے ہیں چیم نیسٹر بھی رہتے ہیں گورنر بھی رہتے ہیں پاکستان میں ہارس ٹیڈنگ کیا آپ کے کارکنان کو گورنمنٹ نے آفر کی پیسہ ہوگی؟ بالکل کی ہے کتنی؟ کہا ہے کہ عربوں کے ہم آپ کو ڈیویلیپمنٹ فنڈ دیں گے اور بھی جو آپ کی ضروریات ہیں پوری دیویلیپمنٹ فنڈ تو ان کو دیا جائے گا جن کو کوئی پوزیشن دی جا رہی ہوگی یا پھر ڈریکٹ ان کو ایم 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 ایس کی بات کر رہا ہوں ایم ایم ایس کو ڈیویلیپمنٹ فنڈ کے بعد میں اور بھی جو آپ کی ضروریات ہیں پوری کریں گے عربوں روپے کے ڈیویلیپمنٹ فنڈ کی بات یہ بات احسان عیقبال صاحب بھی میرے شو پہ کہہ کے گئے دے کہ پچاس کروڑ سے لے کر ایک عرب روپے تک کی آفر ہوئی ہے اور اس طرح کی بات پی ٹی آئے بطور حکمرہ جماعت کہتی ہے کہ اپوزیشن کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دیا ہے ان کو ان کے انٹ پر پروف کرنا چاہیے کہ وہ الزام اتنا بڑا لگا رہے ہیں آپ لوگ بھی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ کسی ایک کا نام تو لے کس کو کتنے پیسوں کے آفر ہوئی ہے بہار سے پیسہ آتا ہے وہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے پیسہ آ رہے ہیں یہاں پر آئیس آئی بھی ہے آئی بھی ہے سٹیٹ بینک بھی ہے تو حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس پیسہ آ رہے ہیں نہیں آپ کے کارکوناً کو اگر آفر ہوئی ہے اے اتنے سارے نام دیکھے نا یہ سارے پبلک کسام لے آئی رازہ ریعال صاحب ، نور عالم صاحب ، anime جو کہوں نے جماعت کو چھوڑ کر مجibskin نہیں چلنا چاہتے تو آپ وہ ایم اے بھی لے آئے ہیں جو جانا بھی نہیں چاہتے تھے ان کو آفر بھی ہوئی ہے یہ تو بہت پڑا سرپرائز ہوگا سب کو آفر ہے جو لینا چاہے میں آپ کو حکومت کے اپنے ممبران کا بتا سکتا ہوں حکومت کے ممبران ہمیں آج ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ جو ہماری عزت آج کل ہے وہ چار سال بھی نہیں ہوئی ہمیں خانصہ ملتے بھی ہیں ڈیویلمنٹ کے فنڈ بھی آفر کرتے ہیں اور پیسے بھی آفر کرتے ہیں یہ تین ممبران نے مجھے بتایا ہے جس میں سے ایک نے رقم بھی بتائی اس نے کہا ایک عرب روپیہ مجھے آفر ہوا راجہ ریال صاحب یہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے ایک عرب روپیہ آفر ہوا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے آج بھی اس کو گورنمنٹ نے ایک عرب روپیہ آفر کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا آگیا کہ آپ نہ جائیں آپ ڈیویلمنٹ کے فنڈ بھی لے لیں نام بتایا انسر نہیں نام کچھ ہو رہا نہیں نام بتایا انسر میرے بھائی میں دیکھیں میں ناموں میں نہیں پڑتا یا میری بات پر اعتبار کر لیں یا نہ کریں سر میں آپ کی بات پر منہوں میں اعتبار کر رہا ہوں بات ختم ہوگی لیکن یہ الزام براہ الزام ہو جاتا ہے میں الزام نہیں لگا رہا میں ایک حقیقت آپ پر سامنے رکھ رہا ہوں میری تین ایم این اے سے ملقات ہوئی ہے تینوں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ ہماری بڑی حصہ بڑھ دی ہے ہمیں عربوں کے ڈیویلمنٹ فنڈ بھی دے جا رہے ہیں ہمیں خان صاحب ملتے بھی ہیں اور ایک نے کہا کہ مجھے ایک عرب رپے کی بھی آفر کی گئی لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا وہ آپ کے ساتھ آ گیا نہیں وہ ادھر ہی ہے تینوں ادھر ہی ہیں یہ نہیں آئی اس کے علاوہ سننے میں یہ آ رہا ہے کچھ وفاقی وزراء سٹنگ منسٹرز جو ہیں وہ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے آپ کے نالج میں نہیں ہے نہیں میری نالج دعویت کیا جا رہا ہے کہ تین وفاقی وزراء میں نے پہلے بتایا تھا کہ بائیس سے تیئیس لوگ ہیں یہ میں نے تین چار ہفتے پہلے بتایا تھا جو پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں اور اب اس وقت کتنی تعداد ہے پی ٹی آئے ایم این ایس کی جو ٹوٹ کر آپ کے ساتھ لے چکے نہیں چاہتے ہیں چوبیس سے مجھے اب نمبر نہیں پتا لیکن سولن سے تیئیس تک نمبر میں نے سنا ہے کیا ووٹنگ کی نوبت آئے گی یا اس سے پہلے خان صاحب مستعفی ہو جائے گی یہ ان کا فیصلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے مستعفی اب نہیں ہو سکتے اب تو اسیمبلی قائم رہے گی اسیمبلی نہیں توڑ سکتے خود مستعفی ہو جائے میں ان کے ریزمیشن کی بات کر رہا ہوں اسیمبلی توڑ سکتے ہیں ووٹنگ سے پہلے یہ ان کا کام ہے یہ فیصلہ کر لیں جب انسان کے اکثریت نہ رہے اپنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ ان پر آج الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے تو کیا آپ ان کو واپس لے کر پیسے والے حکومت پر کام کریں گے اس پر آپ ان اثار کریں گے آپ کو لگتا ہے شیخ رشید صاحب صحیح گائیڈ کر رہے ہیں خان صاحب کو جس طرح اگر ان نے کہا کہ گورنر راج لگا دے آج سٹیٹ میں آئے گا پرمیسٹر کے ہم کو راج بھی لگا رہے ہیں میں ان کو بڑا پچاسی سے جانتا ہوں اسی شہر کیا ہیں آیا تک انہوں نے کسی کو صحیح گائیڈ تو کیا نہیں ہے ملدہ کھڑے لینڈ لگانچے انہوں نے دہاتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ وزیر تو آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں جس قسم کہ آپ مشیر رکھیں گے یہ وزیر رکھیں گے وہ مشاورت آپ کو ملے گی یہ انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے یہ شکرشید کا اپنا قصور نہیں ہے ان تو نوکری پکی کرنی ہوتی ہے تو وہ تو یہ کریں گے ہر قسم کے مشورے دیں گے ہر قسم کی بات کریں گے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آدمی سے مشورہ لے رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی صاحب کا ریکارڈ کیا ہے وہ کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس لیے آج میں نے اپورچنیٹی تو انٹرویو فارمر پرائم نیستر پاکستان صاحب ایک وزیراعظم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرا ان سے یہ سوال بنتا ہے آپ مجھے آن اوث یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہارس ٹیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے پیسہ چلتا ہی نہیں ہے میں آن اوث یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسئلی نون سے رابطہ کیا ہے وہاں ایک پیسے کی بات نہ انہوں نے کیا ہے نہ ہم نے کبھی کیا آفر کیا تھی کچھ تو اٹریکٹ کیا ہوگا نا بیانیا آفر آفر دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ آج کے ہم سے رابطے میں نہیں ہیں یہ بہت عرصے سے جب یہ سینیڈ کے الیکشن ہوا تھا یوسف زنگیلانی صاحب کا اس وقت سے لوگوں سے رابطہ ہم نے کیا تھا ووٹ کے لیے اس وقت یہ لوگ سب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم اس حکومت سے خوش نہیں ہیں اس نے عوام کو تک یہ سب منجے ہوئے سیاستدان ہیں کل کے سیاستدان نہیں ہیں ان سب نے یہ کہا کہ ہم نے ہم اس پی ٹی آئی کے ساتھ آئے تھے ایک نعرے پر ایک وعدے پر کہ ملک کے معاملات درست ہوگی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو ہر چیز تباہ کر دی گئی ہے عوام تکلیف میں ہیں ہم ہلکے میں جانے کے قابل نہیں ہیں ہم ان لوگوں کے ٹکٹ پر اگر ہم کل الیکشن لڑیں گے عوام کے باس جائیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے ہماری سیاست ختم ہو جائے گی تو وہ ان کی ہر ایک شخص نے سیاست دیمانڈ کیا تھی سر دیمانڈ کوئی نہیں ہوتی دیمانڈ نہیں ہوتی جب آپ بات کرتے ہیں ہمارے کلیگز ہیں را جناس صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اشوریس دی گئی ہے کہ نون لیکی ٹکٹ دے گئے میرے بات سن لیں دیمانڈ نہیں ہوتی یہ ہمارے کلیگز ہیں بات ہی ہوتی ہے جو آدمی بھی آتا ہے وہ اقتدار چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ اپنی آپ کو ڈی سیڈ کرنے کی لیے آ رہے ہیں وہ رسٹ لے کر آ رہے ہیں ہم ان کو نہ عوضہ دے سکتے ہیں نہ ہم ان کو کوئی مفاد دے سکتے ہیں وہ اپنی سیاست کا تسلسل تو مانگنا کا حق ہے نا ان کو اسی پر بات ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ آئیں گے یہ جماعت آپ کو سیاست کا تسلسل دے گی راجہ ریاض صاحب کو اشوریس دی گئی ہے کہ نون لیک کا ٹکٹ آپ کو ملے گا میں نے بتایا سب سے جب بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک انٹریو میں کہا ہے جی ہوگا درست بات ہوگی یعنی ان کو نون لیک کا ٹکٹ ملے گا نیکس ایلیکشن کے جب ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں اگر بات ہوئی ہے تو بالکل یہ درست بات ہے آپ جو بھی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں الیکٹیبلز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نیکسٹ ممکنہ وزیراعظم شہباز شویف صاحب دیکھیں یہ تو میں نے خرشید شاہب سے بات کی آپ کے انٹریو کے بعد نیکس دے ان کا انٹریو چلے گا خرشید شاہب سے ہماری دسکشن ہوئی انہوں نے کہا اب تک ہماری جو دسکشن ہوئی ہے اس میں پلان سامنے آیا ہے اس میں سنگل سیٹ جو ہے وہ پیملن کی ہے اور پرائم نیسٹرشپ اس کے علاوہ ہماری ان سے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی ان نے کہا کہ پرائم نیسٹرشپ جو ہے ممکنہ انتخابات کے صورت میں پی ایم ایلین کی ہے ممکنہ انتخابات کی بات نہیں ہے انتخابات میں تو جو جیتا وہی بنے گا نہیں اس تحریک کے عدم اعتماد کے بعد تحریک کے عدم اعتماد کے بعد اگر حکومت بنتی ہے تو اس میں ہم ہماری سیاست جو اس وقت ہے اس عدم اعتماد کے بعد وہ اپوزیشن کے تابع ہے یہاں کسی ایک جماعت کی سیاست نہیں ہے اب یہ سیاست اپوزیشن نے کرنی ہے جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی شباق شریف صاحب کے عقمیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کسی اور کوئی زیادہ بنانا چاہتے ہیں ہم قبول کر لیں گے ہمیں کوئی اس پرائے آر نہیں ہے لیکن جو حکومت بنے گی تھوڑے عرصے کے لیے بنے گی اور ایک سپیسیفک پرپس کے لیے بنے گی اگر تھوڑے عرصے کے لیے بنے گی اس پیسیفک پرپس کے لیے بنے گی اس پیسیفک پرپس کے لیے پی ایم ایل این کا بندہ ہوگا نہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے کسی جماعت کا یہ فامولے میں ڈسکس نہیں ہوا جو اپوزیشن تیع کرے گی وہ ہی ہوگا اس میں کوئی ہماری ہم نے کبھی کسی عوضے کی ڈیمانڈ نہیں ہے نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے آپ اس کی طرف شاہرہ کر رہے ہیں قومی حکومت بن سکتی ہے نہیں نیشنل گورنمنٹ تو یہ نیشنل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے وہ ایک جو فامولا ہے کہ تمام جماعتوں کی مشترکہ ایک اور گورنمنٹ بنائی جاری انٹیرم شیٹر کے لیے آئے وہ فامولا مشرف دور سے چل رہا ہے ابھی تک ایمپلیمنٹ تو نہیں ہوا مشرف دور کا فامولا یہ نہیں ہوتا نیشنل گورنمنٹ سے نہیں بنتی ہیں دنیا میں ایک مقصد کیلئے گورنمنٹ بنتی ہے ایسی کوئی چیز پیپرس پہ نہیں ہے پلان پہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ڈسکشن میں نہیں ہے یہ شہباز صاحب نے بات کی ہے وہ الیکشن کے بعد کی بات کی ہے کہ انہوں نے اس کا نام نیشنل گورنمنٹ دیا یہ کیا بات کی ہے بات یہ کی ہے کہ ملک کے معاملات آج اتنے مشکل ہیں کہ ایک جماعت اکثریت بھی لے کر آئے وہ خود حال نہیں کر سکے گی تو آپ کو ایک براڈ بیس کنسنسس کے ساتھ ایک حکومت بنانی پڑے گی یہ ہر ایک کو اس میں شامل کرنا پڑے گا ایک انجنڈا ایجنڈا ڈیویلپ کریں گے اور اس کو آپ اپلیمنٹ کریں گے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کولیشن آپ سنگل پارٹی بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کولیشن بھی بنا سکتے ہیں اس قسم کی ایک براڈ اس کو نورملی یونٹی گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ سب کو شامل کرنے مشاق حکومت کے اندر شامل نہ ہو لیکن ان کی رائے آپ کے مشاورت پلانز میں شامل ہو یہ اس بات کا اشارہ کیا ہے شباہ صاحب نے تطہیر یہ سسٹم کو تطہیر کی جانب لے جانے کے لیے بہتر کرنے کی بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ کریں کونفرنس میں نہ لیں اس طرح آج ہو رہا ہے آج ملک میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے سیاست کا کہ حکومت نے سیاست کو دشمنی بنا دی ہے کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے خود فیصلے کرتے ہیں ہر قسم کی غلط پارلیمانی روایات کو توڑتے ہیں اور اعتماد کی فضا سیاست میں نہیں ہے سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے اس کی وجہ سے یہ سب حالات ہو رہے ہیں تو اب جو معاملات ہیں یہ شباہ صاحب کی سوچ ہے اور میں بھی اس سے اگری کرتا ہوں کہ جب بھی نئی گورنمنٹ الیکشن کے بعد بنے اس کے اندر ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے ملک امرجنسی کی طرف جا سکتا ہے امرجنسی ہی ہے ملک میں یہ امرجنسی ہوتی ہے میرا اشارہ جس طرف ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا وہ نوبت آسکتی ہے جو کانفرنٹریشن کی پولیٹیکس چل رہی ہے دروازے توڑنا اندر گھسنا یہ توڑتے رہے ہیں حکومت توڑ رہی ہے میں تو نہیں توڑ رہا ہوں یہ حکومت اجازت دے رہی ہے جتھے لاکر حملے کر رہی ہے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ابھی کہ چوبیس تاریخ کو آپ لوگ پچیس تاریخ کو لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں ہم کس کے دروازے توڑنے نہیں آ رہے ہیں ہم نے چار مہینے سے لانگ مارچ رکھا ہوا تھا میں اس کو دو دن موخر کر دیا ہے وہ ایسی کی وجہ سے تئیس کی جگہ پچیس کو تو بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر ستائیس کو وہ کر رہے ہوں گے ادھر پچیس کو آپ کر رہے ہوں گے تو وہ نہ کریں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں کیونکہ آناؤنسمنٹ آپ نے پہلے آناؤنس کر رہا تھا ہم نے دسمبر سے آناؤنس کیا وہ نہ کریں یا وہ کہیں اور کر لیں ہم کہیں اور کر لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے جگڑا کیا ہے جلسہ انہوں نے کرنا ہم نے بھی کرنا ہے راکی نے پارلیمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا جی کر لیں وائز اناف کریں جی ان کا حق ہے حق ہے ان کی اپنے بندے ہی منعرف ہیں میرے بندے تو منعرف نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے منعرف ہوئے ہیں جی قانون پر عمل بھی کرنا پڑے گا اگر وہ ان کے لئے جائے جائے تو آپ لگے لئے بھی جائے جائے وہ بھی توڑتے رہے ہیں اپنے وقت میں نہیں توڑنے کی بات نہیں ہے آپ توڑ سکتے ہیں بندے کو لیکن جب ووٹ آئے گا تین قسم کے ووٹ پہ کوئی آدمی باؤنڈ نہیں ہوتا یہ ممبر آزاد ہوتا ہے جہاں مرضی ووٹ دے صحیح اس کو نہ آئین روکتا ہے نہ اس کی پارٹی روک سکتی ہے نہ سپیگر روک سکتا ہے کوئی شخص آپ کو ووٹ دینے سے اسمیلی کی ممبر کو نہیں روک سکتا ووٹ دینے کے بعد کیا ہوگا اس کی تشریح آئین کرتا ہے پی ٹی آئے کے ناراض عراقین کو بطور ویڈیو میڈیا پر لانا بھی پری پلانڈ تھا یا لیک ہوئی ہے نہیں نہیں لیک کی بات نہیں ہے وہ آزاد لوگ ہیں انہوں نے بلایا ہوگا حامد میر صاحب کو بلایا ہے انہوں نے بات کی ہے ان سے یہ جسٹیفائیڈ تھا اس میں کوئی قباہت نہیں یہ وہ آزاد لوگ ہیں وہ آزاد لوگ نے بات ساری بیان کی ہے وہ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے انہوں نے کہا جب حملہ ہوا ہے پارلیمانی لوجز پر اس کے بعد ہم یہاں آگئے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ ملے ہم اکٹھے ہیں جو بھی پارلیمنٹ لوجز کے آپ بات کر رہے تھے پارلیمنٹ لوجز کے اوپر جو کچھ ہوا میں نے وہاں ایار صادق صاحب کا مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھی خواجہ آصف صاحب موجود تھے خرم دستگیر صاحب تھے آپ کی ساری سینئر لیڈرشپ وہاں موجود تھی تو ان کے ساتھ میں ڈسکس کرتا رہا اس واقعے سے تقریباً کوئی پانچ گھنٹے پہلے جو پوٹیج وہاں سے نکلی ہے وہ انسار وآلہ السلام کے ایک جتے کی لاتھیاں چلاتے ہوئے حالانکہ میرے نظر میں وہ بھی اتنی زیادہ کانٹروورشل نہیں ہے اگر یہ سوچنا چاہتے ہیں ماظرت کے ساتھ بہت ماظرت چاہتا ہوں جو آدمی پارلیمانی لوجز میں جاتا ہے پولیس کی وہاں ناکہ ہے ایسا ہی ہے وہ نام لکھواتا ہے کس کو ملنا ہے وہ لکھوا کے جاتا ہے اگر کوئی لوگ اپنے ام این اے کو ملنے آئی ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے انہوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا کسی کا دروازہ نہیں توڑا وہ سیدھے سلادیز و یو بی صاحب کے کبرے میں گئے اور وہ پاکستان کے شہری ہیں وہ کوئی بدماش نہیں ہے اور انسار الاسلام بھی ریجسٹرڈ ہے جی انسار الاسلام کا ہونا دیکھیں انسار الاسلام آپ کے باتے پہ لکھا میں انسار الاسلام سے ہوں نہیں ان کے ایک یونی فارم ہے یونی فارم ہر آدمی پہن سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ گئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یہاں آدھی اسلامباد پولیس آگے حملہ آور ہوتی ہے یہ مزاق ہے پارلیمانی لوجز میں پولیس سپیکر کی مرضی کے بغیار داخل ریٹن پرمیشن کے بغیار داخل نہیں ہو سکتی سپیکر بتائے نا اس ریٹن پرمیشن دی ہے پی ٹی آئی کے جو ناراض عراقین تھے وہ تو آگ ہے جس طرح سے آگ ہے کیا اب بھی وہ سندھ ہاؤس کے اندر موجود ہیں یا ان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کریں نہیں مجھے نہیں بتا جہاں مرضی رہیں ان کو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے حکومت خطرہ ان کو صحیح ثابت ہوا کہ جو لوگ ایک اتنی رسٹیکٹڈ ایڈیا میں جہاں رینجر بھی ہے جہاں پولیس بھی ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کی جیس جسٹس رہ رہے ہیں سارے جج رہ رہے ہیں وہ اسلامباد کی سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ جگہ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے پریسڈنسی پروٹیکٹڈ ہے اور پی ایم ہاؤس پروٹیکٹڈ ہے یہ تین جگہ جہاں سب سے زیادہ سکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر آپ نے بدماش داخل کر کے اور دروازے توڑ رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر روکوں گا گفتو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ویلکم بیک شاید خاکان عباسد صاحب سے گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں علیم خان صاحب سے نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی بطہ نہیں مجھے علم نہیں ہے میڈیا پر اپنی خبر چلتے ہیں ہوئی ہے تو بالکل ہوئی ہوگی علیم خان صاحب نے تو ذرائع سے یہ خبریں چلی ہیں انہوں نے خود بھی اس کو ایڈمیٹ نہیں کیا لیکن آپ بطور سینئر پارلمنٹیرین اور بڑا زہرے قریب ہیں میاں صاحب کے مجھے میاں صاحب نے کم از کم نہیں بتایا کوئی خبر نہیں ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی کوئی ملاقات نہیں وہ تو بہت بمار تھے اللہ ہم کو صحت دے میں حلاب صحت یاب ہوگئے ہیں تو میرا نہیں خیال ملاقات علیم خان صاحب کا گروپ اور جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ دونوں آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ فر ڈس نو کانفیدنس نہیں ہماری ان سے کوئی رابطہ ہے مشترکہ اپوزیشن کے طور پر شاید نہیں ہوا ہے کوئی ملاقاتیں ایک آدھ ہوئی ہیں پاکستان مسلم نگنون کی یہاں پر لیکن اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا جوانٹ اپوزیشن کے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں اچھا ابھی تک نہیں ہوئے نہیں میرا نہیں خیال وہ تو زیادہ ان کا جو ایمفیسیز ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ پہ ہے وہ ایمپی ایز گئے ہیں زیادہ اس کے اندر جانگیر خان ترین صاحب چینی چور ہیں یا نہیں ہیں جی چینی چور ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کمیشن ثابت کر دیں کمیشن اسی حکومت نے بٹھایا تھا آپ کی کیا رائے ہیں ان سے مطالع کمیشن تو جو ثابت کرے گا یہ رائے میں رائے کیا دے سکتا ہوں میں یہ کہہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب چینی کی قیمت بڑی ہے تو جانگیر ترین صاحب بھی اس وقت حکومت کا حصہ تھے مشابرت میں شامل تھے کابینہ کے ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ چالیس فیصد چینی کے مالک تھے جس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اس سے جو ہوا چینی کی قیمت بڑی ہے سب اس کے ذمہ دار ہیں اس لیے یہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی چاہیے یہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی چاہیے کل کو وہ پی ایم ایل این کے بینر تلے بھی آسکتے ہیں ایسے پارلیمنٹ ایرین یہ بلکل آسکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا ان کا جواب بھی دینا پڑے گا یا ان کو معافی بھی مانگنی پڑے گی نہیں معافی نہیں مانگنی پڑتی آپ کو اس پر سزا ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا تو ابھی نہ کہتے ہیں ہم نے لائک سے میں سمجھ نہیں آئی کیا وہ معاف کر دیا جائے گا یہ ان کا ذاتی فیل ہے ذاتی کیا سے فیل ہے سر پولٹیکل معاملہ ہے سر پولٹیکل معاملہ ہے نا وہ بھی حملہ ورات تو نہیں ہوئے نا آپ کے نہیں ہوئے پارٹی پہ تو ہوئے نا بھی رات کڑیا نہیں لگا پارٹی پہ تو ہوئے سر پارٹی کی مشابرت ہے نا پارٹی کے ذمہ دار تو عمران خان صاحب ہیں ان کے بزراء ہیں جو حکومت کر رہے تھے اگر کسی کی کوئی سوچ ہے میرے مخالف ہیں میرے مخالف بھی میرے ساتھ شامل جو راجہ ریاض صاحب ہیں ہمارے خلافر بھی رہے ہیں پیز پارٹی کے ایک بڑے ایکٹیو ایم پی اے رہے ہیں پجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں اور بڑی سخت اپوزیشن کرتے تھے لیکن سیاست میں جب آپ اگزورسل سے ملتے ہیں تو یہ ذاتی رنجشی سیاست یہ دشمنی کی سیاست نہیں ہوتی ماضی میں یہ بھی کہا جاتا رہا یہ تو کرپ ٹولا ہے جو خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کا نام شامل تھا شہزاد اکبر صاحب کا اور بڑے بڑے نام شامل جانگیر خان ترین صاحب کا ٹھیک ہے نہیں ہم نے جانگیر خان ترین صاحب کو کہا جاتا رہا ہے مریم نواز صاحب کی آوڈیو موجود ہے ٹھیک ہے اگر کہہ دیا ہوگا کہہ دیا ہوگا انہوں نے بھی بہت پاتے ہیں میں دیکھیں میں اپنے بیانات کو اون کرتا ہوں جو آدمی بولتا ہے میں سینر نائف ستر میں ہر آدمی کا بھیان اون نہیں کر سکتا ہم لوگ میڈیا پر جاتے ہیں میں آپ کے بس بیٹھا ہوں تو میں یہاں پی ایم ایل این کے نمائندے کے طور پر نہیں آیا آپ نے مجھے بلائے ذاتی ایسیت میں اگر آپ نے شاید اگر آپ نے شاید اگر آپ نے شاید جواب دے دیتا ہوں میں آپ کو اونر کرتا ہوں لیکن پھر بھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے بیانات آپ اون نہیں کرتے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان کو آپ اون نہیں کرتے میں کسی کا بیان اون نہیں کر سکتا بیان دینا ہر ایک کا حق ہے جو وہ حالات کو سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے بیان دیتے ہیں اگر انہیں یہ سمجھا ہے کہ چینی چوری ہوئی ہے اور کرپٹ کہا ہی ان کی سوچ ہے میں اس کے اتفاق یا نا اتفاقی نہیں کر سکتا ایک پوائنٹ آ سکتا ہے کہ ترین صاحب یا علیم خان صاحب یا ان کی فیملی کا کوئی بندہ پی ایم ایل اینڈ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں کھڑا ہوگا یہ ممکن ہے الیکشن جب ہوں گے تو ہوں گا اگر وہ آ کر پارٹی سے رجوع کرتے ہیں کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں آپ کے ٹکٹ پر تو بالکل ہم اس کو کنسیڈر کرنیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بیچ میں کچھ عرصہ پہلے میں آپ ہی کا بیان سن رہا تھا جس میں آپ نے بڑا سختی سے کہا تھا کہ ان کی واپسی اگر ہوئی تو تمام تر ان کو جو ماضی میں جنہوں نے رائطہ بکھیر رہا ہے اس کے پر معذرت کرنے کے بعد ہوگی یا دروائیس نہیں ہوگی جو مجھے یاد پر ہے یہ ملکل اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے جب بھی شامل ہونا آتا ہے وہ آدمی ایسا جو آپ کے ساتھ رہا ہو ماضی میں اور پارٹی چھوڑ کر چلا گیا ہو تو وہ معذرت ہی کرتا ہے پارٹی سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق چلنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اور میں نے ہمیشہ کہا ہے بساکھی ہٹیں گی تو ادم اعتماد ہو جائے گا اور جب بساکھی نہیں رہی تو ادم اعتماد ہو گیا ابھی تک کسی کو ٹیلی فون کال نہیں آئی اگر کل کوئی آگئی تو پجھے پتا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹیلی فون کال آ سکتی ہیں ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آر یہاں آتی رہی ہے نا پاکستان میں آتی رہی ہے یہ نظام جو بڑنا تھا ٹیلی فون کالوں میں بڑنا تھا اب ٹیلی فون کال نہیں ہیں اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب نیوٹرل کے لفظ تو اب ٹھیک نہیں ہے نیوٹرل کے لفظ تو کچھ اور اس کے معنی آگئے لیکن اگر جانبار یعنی جو آئینی اس وقت اسٹیولیشن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا آئین کے اندر رہ کر کام کر رہی ہے خان صاحب کا یہ کہنا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے would you like to comment on this sir prime minister of the country standing on the road trip or public سے کہہ رہے گئے میں کسی کی ایسی باتوں پر میں نہیں کومنٹ چاہیے آپ prime minister رہے ہیں sir اپ prime minister جب اس position پر ہوتا ہے مجھے چیزوں میں کومنٹ کر سکتا ہے یہ کوئی ایسیو نہیں ہے میں شکریہ ایسیو پر کومنٹ کر سکتا ہوں ایک آمی کی گھٹیا بات اکر کومنٹ کروں گا تین چوہے کہہ رہے ہیں تین چوہوں کے میرے شکار کے لیے نکلے ہیں اور میں ان کو ایک بول پر ناک آؤٹ کروں گا یہ جملے ہیں ان کے کومنٹ بات جاہیے قرمے دیں نا میں کیا کومنٹ دوں گا کھٹیا بات کے پر میں کیا جواب دوں گا اس حد تک جس انسان کو بات کرنے کا نہ پتا اس کے کیا جواب ہوتا ہے خان صاحب کو بات کرنے کا نہیں پتا ہے آپ نے کبھی میاں رواز شریف سے کوئی گھٹیا بات سنی ہے پینتیس سال کی سیاست کسی کی حد تک کی ہو کسی کو گالی نکالی ہو کسی کو دھمکی دی ہو یہاں تو روز ہوتا ہے لندن سے بیٹھ کر انہوں نے اداروں سے مطالق تو بات نے کیا اداروں سے مطالق کوئی گھٹیا بات نہیں کی انہوں نے ایک شکوا کیا ہے انہوں نے ایک حالات کو بیان کیا ہے کہ جو الیکشن میں ہوا یہ ان کا حق ہے پولٹیکل لیڈر ہے انہوں نے کسی کو گالی دی ہے انہوں نے کسی کو دھمکی دی ہے اس لیے ذرا بڑا ٹھہراؤ ہونا چاہیے وزرعظم کے سب سے بڑی جو قوالٹی ہوتی ہے دماغ بھی وسیع ہونا چاہیے دل بھی وسیع ہونا چاہیے اور امپارشل بھی ہونا چاہیے امپارشل کوئی نہیں ہوتی امپارشلٹی نہیں ہوتی آپ دل دماغ وسیع رکھتے ہیں شہسکیر کے ساتھ اخلاقی قدروں کے اندر رہ کر پارلیمانی قدروں کے اندر رہ کر اسی سے جبودیت چلتی ہے میاں جعوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہوسٹیڈنگ ہوئی ہے بندے خریدے گئے میں نے اسے پوچھا تھا انہوں نے کہا میں نے یہ بات نہیں کی انہوں نے نہیں کی یعنی ان سے غلط منصوب کیا جا رہا ہے جی ان کے جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا بہت انٹرویو دیتے ہیں اس میں سے ایک لفظ لے کر جوڑا گیا ہے یعنی بس کوٹ کیا گیا اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں میں نے انہوں نے پوچھا تھا اسپیلسفکی تھی بتایا کہ انہوں نے کہا ہاں ہارس ریڈنگ ہوئی ہے حکومت نے کی ہے یہ انہوں نے کہا تھا یہ بات تو ایسان اقبال صاحب بھی میرے شو پہ کہا گیا کہ ہمارے بندوں کو توڑنے یہ سوال تو نہیں ہے میں کلیرٹی نہیں چاہتا میرا کام ہے کلیر کرنا کیونکہ یہ آپ نے جو بات کی ہے میں نے ان سے پوچھا تھا میں اس لیے بیان کروں چودری شجاعت صاحب سے ہیں روابیت کافلی کا آپ کے ساتھ جڑ سکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا ہم نے ان کو دعوت دے دی ہے اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے ہم نے کو یہ کہا کہ آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ اس عدم اعتماد میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ حکومت کے بوجھ کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے یا فیصلہ کر لیں پرویز الہی صاحب کو وزارتِ آلہ کی آفر ہوئی ہے ہم نے کوئی آفر نہیں مجھے کسی آفر کے علم نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے آفر یعنی پنجاب میں تو حکومت قائم ہے نہ عدم اعتماد ہے نہ کوئی اور بات آپ کے پاررمان کے اندر اتحادی اور اس وقت جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے اس کے جو مین سٹیک آلڈرز ہیں ان کے عظیم ترین رانومہ جناب خرشید شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آفر کی گئی ہے تمام مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے کہ چودری پرویز الہی صاحب ممکنہ وزیراعالہ ہوں گے تب ہی تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آئیں گے پنجاب کے لئے شاہ صاحب میں ان کے اعترام کرتا ہوں ان کی رائے ہو سکتی ہے بلکل ان کی رائے ہو سکتی ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے مجھے اس بات کی کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا وقت ہے کیونکہ پہلے ہوں آدم اعتماد ہوگا اس کے بعد اگلی حقوبت بنے گی اور میں نے پھر یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کے فیصلوں کے تابع ہے ہم نہ کوئی عوضہ مانگتے ہیں نہ کوئی مفاد مانگتے ہیں ہم ملکی بہتری چاہتے ہیں آج اپوزیشن اکٹھے کام کر رہی ہے چاہے اس پارٹی کے ایک ممبر ہو یا اس کے چوراسی ممبر ہو لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف کے بینرز آویزہ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں بھی بہت اچھی بات ہے میں نے سندھ میں وزیراعظم خرشی شاہ کے بینر بھی دیکھا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کارکنان نے کیا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بینر ہو جاتے ہیں لوگ اخباری خبریں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بول ٹی وی پہ آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب بن رہے ہیں وزیراعظم تو نے کہا چلو بینر ہی لگا دی میاں شہباز شریف صاحب کی منڈے کو ملاقات ہے چودری شجار صاحب سے و پرویز گلائی سے آتا جی ہو سکتا ہے شیڈیوڈ ہے کوئی مجھے علم نہیں کوئی بریکتھرو اینی ایکسپیکٹڈ بریکتھرو سر بریکتھرو کس بات کا ہم نے تو ان کو دعوت دے دی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے گفتو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت کو ایک بریکت کا ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اگر اسٹیبلشمنٹ سر اتنی ہی نیوٹرل ہے تو حکومت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے حکومتی جو رہنما ہے مسلسل یہ کیوں کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ دینے کا اندازہ اسے ایسا لگی ہے اسٹیبلشن اپوزیشن کیا دے گی یہ سمجھا دیں آپ تو گارمنٹ ان میکنگ ہوتے ہیں اپوزیشن تو گارمنٹ ان میکنگ نہیں ہم نے عدب اعتماد کیا ہوئے کس لیے کیا ہوئے صرف گارمنٹ کو ہٹانے کے لیے آپ کو اقتدار نہیں چاہیے جی گارمنٹ کو ہٹانے کے لیے کیا اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم الیکشن میں جاتے ہیں یا حکومت کرتے ہیں اقتدار تو ہے نا صرف آگے میں اس اقتدار کو اقتدار نہیں سمجھتا کیونکہ جو آج ملکی حالات ہیں اس میں یہ کام آسان نہیں ہے اسی آج ضرورت ہے کہ عوام سے نیا مینڈیٹ کیا جائے جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کے ہوتے ہوئے جلسوں کا کرنا کوئی غلط بات نہیں آئینی فیل ہے نہیں کرے نا کون روک رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جملہ دے نا کہ جو بھی ایم ایم اے یہاں سے گزرے گا ان دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کر اندر جائے گا تو جانے دیا جائے گا how would you like to comment on that یہ فواز چودری صاحب نے یہ جملہ دیا تھا فواز چودری صاحب روک کی دکھائے نا آپ کی مجھے نا وہ فلائنگ کی کی یاد ہے نہیں فلائنگ کی کی بات نہیں ہے ذرا روکیں نا فواز چودری صاحب نے آرٹیکل 6 دیکھا ہے کبھی میں ایم این اے ہوں میں عوام کا نمائندہ ہوں اور آپ نے حلف لیا ہوا ہے اسیمبلی میرا گھار ہے حلف لیا ہوا ہے میں نے حلف لیا ہے آئین کا دفاع کرنے کا اور میں ووڈ کرنے جا رہا ہوں آپ دس لاکھ نہیں دس کروڑ آمی بھی لے کر آئیں تو میں دیکھتا ہوں آپ کو کیسے روکیں گے نہیں روک سکتے آپ نے جائیں گے آپ نے پہنچنا ہے اور آپ پہنچیں گے کھل لے پیدل میں تو پیدل جاؤں گا میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کب تک واپس آسکتے ہیں علاج کروا کر آئیں گے نہیں ابھی اس پولٹیکل سیچویشن اس سناریو کے اندر اس دیر اینی چانس یہ ان کا فیصلہ ہے ان کے تین آپریشن ڈیو ہیں وہ ہونے ہیں علاج کروا کر آئیں گے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں علاج کی بغیر آتا ہوں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اور جیل جائیں گے میاں نواز شریف صاحب ہے بڑی خاموش ہے خاموش ہے خاموشی پارٹی کی ممبر ہے ہر آدمی نہیں بولتا وہ پارلیمان کی ممبر نہیں اسے پارلیمان کے اندر کام چل رہا ہے نہیں پارلیمان کی ممبر نہیں آدمی ہر روز نہیں بولتا سیاست تھرکس نہیں ہوتی ہر روز آتے وہ اپنا ٹویٹ بھی کرتی ہیں وہ لوگوں سے ملتی بھی ہیں ابھی پچیز کے جو کافلے اس کی بھی وہ قیادت کریں گی یہ سب معاملے چلتے رہتے ہیں نون لیگ کے دھڑوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نون لیگ میں کوئی دھڑا کبھی ہوا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا کنسنسز ہے کنسنسز نہیں ہوتا اختلاف میں رائے رہتا ہے لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے تمام جماعت متفق ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایک candidate ہوگا prime ministership کا تو وہ ایک ہی ہوگا اس میں کوئی وہ شہباز شریف صاحب ہوں گی شہباز شریف صاحب ہوں گی اگر PML این سے candidate آتا ہے کوئی prime minister بنتا ہے اس عدم اعتماد کے بعد تو شہباز شریف صاحب ہوں گی دوسرا کوئی نام نہیں ہے صدر وہ ہے تو دوسرا نام کیوں آئی صدر تو وہ ہے لیکن یہ پارٹی چیئرمن کی یا سربراہ کی ثواب دید بھی تو ہوتی ہے کس کو بنا رہا ہے یہ تو ابھی تو حکومت چل رہی ہے اسیمبلی کے اندر ہیں وہ فیصلی ہوتے ہیں election کے بعد یہاں election نہیں ہے یہاں اگر ہم حکومت بناتے ہیں اس کے بعد اور PMLN کے ذمہ وہ آتی ہے تو ہمارے امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں گی تحریک ادم اعتماد against the prime minister is like minus one یا overall ٹوپل اسیمبلی پر قرار رہتی ہے اور پی ڈی آئی کی اکثریت نہیں رہے گی اس صورت میں اس کے بعد اپوزیشن کا موقع اپوزیشن کو موقع ملے گا حکومت بنانے کا یہ آئینی اقدام ہے اس میں کوئی دوسری راہ تو نہیں ہے آئینی ہے کانسٹوشنل ہے اچھا اب اتنے سارے جتھے یہاں اکٹھے ہوں گے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں جس میں پی ڈی ایم کے لوگ بھی ہیں جس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں راکینے اسیمبلی بھی بیٹھے ہیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں نے ایف سی بلا لینی ہے ادھر او آئی سی بھی ہو جائے گی گزراء خارجہ کانفرنس تیئیس مارچ کی فریڈ بھی ہے مارچ اتنا ہوت تو ابھی نہیں تھا اتنا ہوت ہو گیا تو اس کو how would you people کوئی ہوت کی ضرورت نہیں ہے تین سو بیالیس لوگوں نے اسیمبلی پہ جانا اور ووٹ ڈالنا ہے اتنی بات ہے تین سو بیالیس ووٹ پڑھنے یہ مشکل کام ہے خان صاحب ہار چکے ہیں میری نظر میں وہ ہار چکے ہیں اخلاقی طور پر تو بالکل ہی ہار چکے ہیں ان کے ممران صاحب نے کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں چلیں گے اس کے ساتھ ایم کی ام بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے ہم نے سب اتحادیوں سے رابطہ کیا ہے اب یہ فیصلہ وہ کریں گے کہ وہ شامل ہوتے یا نہیں ہوتے ادب اعتماد میں کس حد تک کانفیننس دیا ہے ایک آج دن کے اندر پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے آپ کو ڈر ہے اس چیز کا کہ اراکین اسیمبلی کو گورنمنٹ کے پاس تمام سورسز ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آئین دیکھا ہوگا نا کسی میں جو اٹھتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں بھیجے جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے شہروں میں وہاں حکومت اپنے لوگوں کو لے گئی تھی سوات میں اور ہم لے گئے تھے مری وہم نے کوئی حب سے بھیجا نہیں رکھا ہوا تھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے رہے کیونکہ جو نظام ہے ادم اعتماد کا اس میں آپ نے جسمانی طور پر ایک سو آج کے حساب کے مطابق حکومت لے گئی تھی سوات سے کم از کم جی ایک سو بھتر تاکہ کوئی ان سے رابطہ نہ کر سکے جو میری انفرمیشن ہے اور جو میری بات بھی ہوئی تھی مسعور شریف خٹک صاحب تھے اس وقت آئی بی کے سربراہ وہ خود کومنٹ کرتے ہیں کہ اسی لوگ اسی عراقین اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے میچ دیکھ رہے تھے پنڈی کے اندر ان کو ہم لے گئے تھے رات کی رات میں اور سوات میں جا کے بٹھایا تھا جی میں یہی کہہ رہا ہوں سوات لے گئے تھے جی وہی تو تھا سر آپریشن میڈ نائیٹ جیک ساتھ نہیں نہیں میڈ نائیٹ جیک آل کے اور چیز تھی اچھا اس سے پہلے اسمبلی کے بیمران جو تھے وہ مری میں تھے اور اکثریت تھی میں اس کا ذمہ وار تھا میں خود بھی امینے تھا اس وقت ہمارے پاس اکثریت تھی تو یہ اس طرح کی مریجمنٹ تو ہوتی رہتی ہے یہ مریجمنٹ کرنی پڑتی ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے اب بھی ہو سکتی ہے آپ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں اس کو رکھتے کیونکہ انہوں نے ایک جگہ رہنا ہوتا ہے اکٹھے اسمبلی کے اندر آنا ہوتا ہے خطرہ ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ بکھرے ہوئے ہوں تو کوئی ان کو احوا کر لے کوئی اٹھا کر لے جائے آپ کے سامنے کر رہی ہے پوری نہیں کچھ بھی کر سکتی ہے یہ حکومت تو آئین کی پرواہ نہیں کرتی نا قانون کی پرواہ کرتی ہے لیکن ان چیزوں کے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تیس مارچ یا اکتیس مارچ جب ہم فرسٹ اپریل کی طرف جا رہے ہوں گے تحریکے ادم اطماع اپریل کو رکھ لے this would be rather an اپریل فول with the public as well فرسٹ اپریل کو ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تحریکے ادم اطماع کامیاب ہو چکا جب بھی اس پہ بوٹ ہوا جی تین دن تو ڈسکشن ہو نہیں ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نہ پارلیمان ہے پرواہ ہے کسی کو نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے نہ عوام کی پرواہ ہے یہاں تو کچھ بھی سپیکر کچھ بھی کر سکتا ہے سپیکر نے نہ آئین پڑھا ہوا ہے نہ اس نے رولز پڑھے ہوئے ہیں نہ اس کو پارلیمان کی روایات کی علم ہے سر اگر کانسٹویشنل وے میں تحریکے ادم اطماع کانسٹویشنل وے میں میں پھر ریپیٹ کروں کانسٹویشنل وے میں ہوتا ہے سب کچھ کسی کو نہیں اٹھایا جاتا ساری چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں تحریکے ادم اطماع بائی اینی مینز ناکام ہو جاتی ہے آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے ریزلٹ کو ہمارے پاس چوئیس ہے اینی مینز نہیں ہوتا اگر یہاں دس بندوں کو اٹھا کر بلکہ آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے ہم نے ایک سو بہتر آدمی ہم نے لے کے جانا ہے ہمارے پاس ایک سو سٹھ لوگ ہیں ایک ایم اے جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں نو سے نو یا نو سے زیادہ لوگ یا اتحادی جماعتوں سے ترہی ریبنچے سے آئیں گے اگر وہ ہم وہاں پر نہیں لاسکتے تو ہماری ناکامی ہے اتنی بات ہے عدم اعتماد ایسے ہی ہوتا ہے پہلے بھی یہ ہوا تھا اس پر ہم نہیں کر سکے تھے میرے حال ہے ایک سو سترہ کی ریکوارمنٹ تھی ایک سو نو بوٹ پڑے تھے اور میرا خیال ہے کہ کم از کم جو میں نے سیاست میں عرصہ گزارا ہے تو وہاں پر جتوئی صاحب لیڈر دی اپوزیشن تھے جو انہوں نے تقریر وہاں اسیمبلی میں فرمائی تھی عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید وہ ہماری جو پارلیمان ہے اس کی بہترین تقریروں میں سے وہ تقریر تقریر ایک تھی انہوں نے کی اور پھر بیگم مطرمہ بیزنیر بھٹو نے جواب دیا ایسا پرائم نیسٹر یہ سیاست ہوتی ہے بیزنیر بھٹو سے کوئی گالی بھی بڑی رسپیکفل ویب ہے جتوئی صاحب نے نہیں کی مجھے تو ان کے لفظ یاد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سیاست ہوتی ہے دھمکی دونس نہیں ہوتا دھمکی نہیں گالی نہیں دیتے آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے یہاں عوام کے مسائل کی بات ہے جی عزت شاید خاقہ نے بائز صاحب آپ ون آن ون ایکسلوسیف نیشنل ڈیبیٹ کے لیے تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی چمیل فاروقی کو اجاز دی جائے گا